اسلام علیکم ناظرین مشل ٹی وی کے پروگرام تاریخی دریچے میں میں ہوں آپ کا حوث صدام حسین ناظرینِ گرامی کسی اہد یا دور کا خاتمہ اچانک نہیں ہوتا بلکہ اس کے پس منظر میں بہت ساری سیاسی معاشی اور معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر نظام سلطنت کو کمزور کر دیتی ہیں ناظرینِ گرامی نظام سلطنت کی یہ امارت بظاہر تو بہت مستحقم اور مضبوط نظر آتی ہے لیکن جب اس میں بہت ساری سیاسی معاشی اور معاشرتی وجوہات شامل ہوتی ہیں تو اس وقت یہ امارت کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ معمولی حادثات اور آفات سے یہ امارت زمین بوس ہو جاتی ہے مغل سلطنت جس کی بنیاد بابر نے ڈالی اور اکبر کی زمانہ میں وہ اپنے عروج پر پہنچی آگے چل کر حالات کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ناظرین اگرامی ایک وقت تک اکبر کا قائم کیا ہوا نظام سلطنت کمیابی سے چلتا رہا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی معاشرے میں بہت ساری تبدیلی آئیں ان کو دیکھ کر نظام سلطنت میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ناظرین اگرامی اس نظام سلطنت کی بنیاد اکبر اور بابر نے تو ڈالی لیکن اس وقت ہندوستانی معاشرے میں حالات ویسے نہیں تھے جس کی بنیاد پر یہ نظام سلطنت اس حساب سے نہیں چلی جس حساب سے نظام سلطنت کو کمیابی سے چلنا چاہیے تھا ہندوستان کے مختلف قوموں میں قومیت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا اور جن میں خصوصیت مرٹا سکھ اور جاٹ کی تھی اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اس وقت ہندوستانی معاشرے میں حالات کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور ان ابرتی ہوئی قوموں کو مغل نظام سلطنت میں برابر کا شریک کیا جاتا مکرمی اس میں نہ صرف ہندوستان مغل سلطنت کے دائرے کو وسط ملتی بلکہ اس میں مزید استقام بھی پیدا ہوتا مگر اقتدار میں شریک کرنے کی بجائے مغل ارباب اقتدار نے ان ابرتی ہوئی قوموں کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھا اور اس کا حل یہ نکالا کہ اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کی بداری کی تحریکوں کو شورش و بغاوت کہہ کر سختی سے کچل دیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل نظام سلطنت چاروں طرف سے مخالفین میں گھر گئی مغل نظام سلطنت جو تورانی اور ایرانی شیعہ اور سنی اور ذاتی مفادات میں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے وہ ان تمام بغاوتوں کو ختم نہیں کر سکے مغل یعنی کہ اقتدار کو جب برابر محدود کیا جاتا رہا تو اس کے حامی برابر کم ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ اس درخت کی ماند ہو گئی جو سہرہ میں تن تنہا کھڑا آفات کا مقابلہ کر رہا ہو اور بلاخر فطرت کی سختیوں کے سامنے سر جھکا کر سوک کر ختم ہو گیا ہو تاریخ کے مطالعہ میں جب قومی فرقہ ورانہ اور نسلی جذبہ آ جاتا ہے تب وہ تاریخ کے مطالعہ کو سکیڑ کر تنگ کر دیتا ہے آخری عید مغلیہ اور انگریزوں کی کامیابیوں کو ہمارے ہاں اسی تاریخی کم نظری کا شکار کیا جاتا ہے اور یعنی کہ مغل نظام سلطنت کے زوال اور انگریزیوں کی کامیابیوں کو ان کی چالبازی مکاری اور فریب کہا جاتا ہے اور اس لحاظ سے ہندوستان کے تمام حکمران معصوم ٹھہرتے ہیں اور تمام کا تمام الزام انگریزوں کے سر لگا دیا جاتا ہے مثال کے طور پر واجدل شاہ بزات خود شریف نیک اور بہتی امدہ خوبیوں کے مالک تھے لیکن انگریزوں نے سازش کر کے انہیں بگار دیا اور انہیں ان اصلاحات سے روک دیا گیا جو وہ ملک و قوم کی فلاح و بیبود کے لیے کرنا چاہتے تھے ناظرین گرامی تاریخ کا یہ نکتہ نظر بڑا ہی معصومانہ لگتا ہے کیونکہ واجدل شاہ کی شخصیت ان کے اہد کی روایات اقدار جو کہ انہوں نے ورثہ میں پائی تھی اور ان کے سیاسی معاشی اور معاشرتی حالات اور ان کے تجزیہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی یہ صحیح ہے کہ اگر واجدل شاہ کو ان کی عدبی حصیت سے دیکھا جائے یا پھر انہیں بطور موسیقار پر کھا جائے یا انہیں بطور عام انسان کے حصیت سے دیکھا جائے تو ان کی حصیت بڑی ہو سکتی ہے جیسے ہم میر، سودا اور غالب کو ان کی عدبی تخلیقات کی وجہ سے عدب میں ان کا مقام متین کرتے ہیں لیکن واجدل شاہ محص، ڈرامن نویس، عدیب اور موسیقاری نہیں تھے بلکہ وہ حکمران تھے اس حصیت سے وہ ایک تاریخی شخصیت ہو جاتے ہیں جو کہ اود کے زوال پذیر معاشرے اور اس کی تہذیب کی علامت تھے ایک ایسا معاشرہ جس میں حکمران، عمرہ اور جاگردار مل کر کسانوں، کاشتکاروں، دستکاروں اور ہنرمندوں سے قدر زائد وصول کر کے ایک بحروع معاشرے میں ثقافت پیدا کر رہے تھے اس پس منظر میں ان کی شاعری، تقریبات، تہوار اور ان کا اسراف اور حرم میں عورتوں کی تداد اور ان کی آیاشی اور مشاغل یہ سب جرائم نظر آتے ہیں تاریخ میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی اہم شخصیت معاشرے پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص جس کی نیکی، رحمدلی، مذہبی اور علمی خوبیاں تاریخی عمل میں معاشرے کو فلاہ و بہبود کی طرف مورنے میں ناکام ہو گئی تو تاریخی عمل میں ایسی شخصیت اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے واجد علی شاہ اور بہادر شاہ زفر ان دونوں کی شخصیتوں نے اپنے بزرگوں کی کمزوریوں کو ورثہ میں پایا یعنی کہ شجاوت دولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک ہر اکمران نے انگریزوں کو یعنی کہ اپنا اقتدار، اپنی نظام سلطنت کو قائم رکھنے کے لئے انگریزوں کو مراد دیں اور ان کی رضا کرانا طور پر سیاسی اور اقتصادی مدد کر رہے تھے یہاں تک کہ مغل نظام سلطنت گھڑتے گھڑتے کمزور ہوتی چلی گئی اور کمپنی برابر طاقتور ہوتی چلی گئی پہلے پہلے مغل حکمرانوں نے اپنی طاقت اپنے عمراء کے حوالے کی اس کے بعد جب وہ مرٹوں اور انگریزوں کے دست نگر ہوئے یعنی کہ ایک مرتبہ جب وہ انگریزوں کے وظیفہ خور بن گئے تو مغل نظام سلطنت نے اپنا احترام، وقار اور عظمت کھو دیا اور وہ کمپنی کے لئے ایک بوجھ بن گئے کیونکہ اس وقت وہ اپنی افادیت کھو چکے تھے اس وقت اگر ایٹین ففٹی سیون کا ہنگامہ نہ بھی ہوتا تب بھی مغل نظام سلطنت کو زمین بوس ہونا تھا ناظرین اگرامی اگلے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مغل نظام سلطنت کے زوال اور انگریزوں کی کامیابیوں کی پیچھے کون سے عوامل تھے اور مورر خین کا نکتہ نظر اس بارے میں کیا ہے تب تک کے لئے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ تب تک کے لئے اجازت اللہ نگے باندھے